اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دین اسلام چینل کے معذر دوستو اسلام علیکم ہراکل بالے مسلمان مرد و عورت پر پانچ وقت کی نماز فرض اینے اس کی فرضیت کا انکار کفر ہے اور اس کا باللہ عذر شریع چھوڑنا گناہ کبھی ہے یہ خالص عبادت بدنی ہے اس میں نابت جاری نہیں ہو سکتی یعنی ایک کی طرف سے دوسرا نہیں پڑھ سکتا اور نہ ہی اس کے بدلے زندگی میں کچھ مال مطور فدیع دیے جا سکتا ہے یہ دین کا ستون ہے اس کا قائم رکھنا دین کا قائم رکھنا ہے یہ سفر حضر کسی حالت میں بھی معاف نہیں یہاں تک کہ اگر بیماری وغیرہ کی وجہ سے کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑے اگر بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو لیٹھ کر پڑے اسے باجمات ادا کرنا تنہا ادا کرنے سے ستائیس درجہ بڑھتا ہے موجود ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نمازیوں کے لیے جتنی نعمتیں اس دنیا میں اور انعامات آخرت میں دی جائیں گی اس کے ساتھ ساتھ بے نمازیوں کے لیے بھی اللہ کا حکم اور سزائیں موجود ہیں سب سے پہلا فرمان ان بے نمازیوں کے لیے ہے جو نماز کو چھوڑ دیتے ہیں اور قضا کر کے پڑھتے ہیں چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز کی امیت سے بے خبر ہیں یعنی بے وقت پڑھتے ہیں اور کبھی پڑھتے اور کبھی نہیں پڑھتے ہیں اس کے بعد اللہ کا فرمان ان بے نمازیوں کے لیے ہے جو اپنی خواہشات نفسانی کے پیچھے لگ گئے اور اپنی چینچی نمازیں ضائع کر دیں قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے تو ان کے بعد کچھ ناخلق پیدا ہوئے جنہوں نے نمازیں ضائع کر دیں اور خواہشات نفسانی کے پیچھے لگیں تو ان قریب وہ غی سے ملیں گے غی دوزہ کی نیچے کے طبقے میں ایک کونہ ہے جس میں اہل دوزہ کی پیو بغیرہ گرتی ہے موزن ناظرین آپ کو ساتھ ساتھ دیوی بتاتے چلیں کہ جنت میں جنتی لوگ مجرموں سے ان کے جرم کے بارے میں دریافت کریں گے تو مجرم لوگوں کا جواب قرآن پاک میں یوں ارشاد ہوا ہے جنت میں جنتی لوگ مجرموں سے پوچھیں گے تمہیں کس جرم نے دوزہ میں پہنچایا وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑتے تھے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے ساتھ ساتھ مسکینوں کو کھانا کھلانے کا بھی بہت بڑا ضراب ہے اور بکشش کا ذریعہ ہے اور جو لوگ اس کے برعکس کرتے ہیں اور غریبوں مسکینوں کے ساتھ بڑا برتاو کرتے ہیں ان کے لئے قیامت کا شدید عذاب ہے اللہ پاک ہم سب کو سرات مستقیم پر چلائے اور گناہوں سے بچائیں اور غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور اسے شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی